ہیلو فرنڈز کیا آپ کا یورک ایسیڈ لیول ہمیشہ ہائی ہو جاتا ہے بار بار میڈیسن لینے کے بعد بھی اگر یورک ایسیڈ ہائی ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کچھ کارن ہے جو آپ کو بلکل پتہ ہونے چاہیے جس سے کہ آپ کا یورک ایسیڈ پرمنٹلی لو ہو جائے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ٹیٹیل سے جانیں گے کہ کون سے وہ ایسے طریقے ہیں جس سے آپ اپنے یورک ایسیڈ لیول کو پرمنٹلی لو کر سکتے ہو نورمل رینج میں لا سکتے ہو تو آئیے دوستو دیر نہ کرتے ہو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنی انٹروڈکشن دے دوں دوستو میں ہوں ڈاکٹر رماندیب جو ٹریٹمنٹ ایکسپلین چینل میں آپ کے لیے ہمیشہ نئی ہیلث انفرومیٹیوز لے کی آتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اور بہت سی نولیجیبل باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں یورک ایسیڈ لیول کو پرمنٹلی لو کیسے کیا جائے یورک ایسیڈ کے بارے میں جاننے سے پہلے میں آپ کو پہلے تھوڑا سا سنگشیب میں بتا دوں کہ یورک ایسیڈ آخر ہوتا کیا ہے دوستو یورک ایسیڈ ایک ایسے کرسٹل ہوتے ہیں جو کی پیورین میٹابلزم کے بعد ہماری باڈی میں فارم ہوتے ہیں اگر یہ نورمل رینج میں رہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی پر اگر یہ کرسٹل جو ہیں یورک ایسیڈ کا لیول زیادہ بڑھ جائے تو یہ کرسٹل فارم میں ہمارے جوائنٹس میں جا کے ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں جس کے کاران گاؤٹی آرثرائٹس کی کنڈیشن جو ہے باڈی میں ڈویلپ ہو جاتی ہے اب آپ کا فزیشن تو آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کا یورک ایسیڈ لیول ایلیویٹ ہے اور آپ کے جوائنٹس میں جو پین ہونے لگتی ہے تو اب یورک ایسیڈ لیول کو بینہ دوائیوں کے کیسے ڈاؤن کیا جا سکتا ہے آج ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنے ڈائٹ کو پروپر مینٹین رکھیں وہ جو فوڈ ہے جس میں پیورین جو ہے وہ جادہ ہے تو آپ کو اس کو بالکل آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے فوڈ کو آپ زیادہ کھاتے ہو تو آپ کی باڈی میں یورک ایسیڈ لیول دیفنیٹلی بڑھ جائے گا یورک ایسیڈ میں کونسا فوڈ آوائیڈ کرنا چاہیے اس کے لیے میں نے پہلے ہی ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے آپ آئی بٹن پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہو دوسرا جو فیکٹر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کا باڈی ویڈ دوسرا اگر آپ کا باڈی ویڈ جو ہے وہ نارمل رینج سے جادہ ہے تو آپ کو یورک ایسیڈ کی سمسیہ اکثر ہونے لگتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ککیلا باڈی ویڈ بڑھنے سے یورک ایسیڈ بڑھتا ہے آپ کو اور بہت سے میٹابولک ڈسورڈرز جیسے کی اوبیسٹی، ہائپرٹینشن یہ سب پرابلمز بھی جو ہیں وہ آپ کو بڑے ہوئے ویڈ کے کارن ہو جاتی ہیں اسی لئے آپ کو اپنا باڈی ویڈ کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو پروپر ایکسرسائز کرنی پڑے گی چاہے آپ یورک ایسیڈ کی کتنی بھی میڈسین لے لو اگر آپ اپنے باڈی ویڈ کو کنٹرول نہیں کرو گے تو آپ کا جو یورک ایسیڈ لیول ہے وہ دیفنیٹلی بعد میں ہائی ہی ہو جائے گا اسی لئے سب سے پہلے آپ پرونٹیو ایسپیکٹس پہ چلیں اپنے باڈی ویڈ کو بھی کم کیجئے اگر آپ میٹھے کے شکین ہیں تو آپ کو یہ بھی اپنا شونک چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اگر آپ شوگر کنٹرول کرنا پڑے گا تو اس سے بھی آپ کا باڈی ویڈ بڑھ جاتا ہے جس کے قارن آپ کا یورک ایسیڈ کا لیول ہے وہ بھی دیفنیٹلی بڑھ جائے گا اسی لئے آپ کو میٹھے کو بھی وائڈ کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے آپ کو جو نیچرل شوگر لینی چاہیے نہ کی جو ہے آرٹیفیشل شوگر لینی چاہیے کیا الکوہل پینے سے بھی آپ کا یورک ایسیڈ لیول ہائی ہو سکتا ہے بلکل اگر آپ ریگولرلی الکوہل کو کنزیوم کرتے ہیں تو الکوہل جو ہے وہ بہت ہی بڑا کارن ہے آپ کے یورک ایسیڈ لیول کے ایلیویٹ ہونے کا دوستو یورک ایسیڈ لیول کو اگر آپ نے نارمل رینج میں رکھنا ہے تو آپ کو الکوہل کو بھی بند کرنا پڑے گا یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یورک ایسیڈ لیول جو ہے وہ الکوہل سے بہت ابرپلی بڑھتا ہے اس کے قارن آپ کو پرابلم ہوتی ہے گاؤٹی آرثرائٹس کی کافی کا بھی کافی ایمپورٹنٹ رول مانا گیا ہے یورک ایسیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ایک سرچ میں پایا گیا ہے کہ جو پرسنز کافی کو کنزیوم کرتے ہیں ان کی باڈی میں جو یورک ایسیڈ لیول ہے وہ اور لوگوں کے مقابلے کم رہتا ہے اسی لیے آپ اپنی ڈائیٹ میں کافی کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہو جس سے کی آپ کا یورک ایسیڈ لیول جو ہے وہ نورمل رہی ہے آپ کو بہت سا پانی پینا چاہیے اس سے بھی آپ کی باڈی میں جو ہیں وہ ٹاکسک میٹیریلز جو ہیں وہ کلین آؤٹ ہوتے ہیں آپ کا باڈی واش آؤٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سٹریس کو بھی بہت بڑا کارن مانا گیا ہے یورک ایسیڈ لیول کے ہائی ہونے کا اسی لیے آپ اپنے یورک ایسیڈ لیول کو ہائی لو رکھنے کے لیے ہائی کو کم کرنے کے لیے آپ کو میڈیٹیشن کی سہایتہ لینے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پراپر سلیپ بھی لینے چاہیے جس سے کی آپ کا یورک ایسیڈ لیول جو ہے وہ کنٹرول رہے تو دوستو یہ سب باتیں تھی یورک ایسیڈ لیول کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہو میڈیٹیشن کے علاوہ اسی لیے آپ کو ان سب باتوں پر بھی دھیان دینا چاہیے تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیل فل رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک اینڈ شیئر کا بٹن جرور دبا کے چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر کے چاہیے دھنے والا